زیادہ اکرام اکتہ کی ضبورت نہ ہو تو مت کریں باکسنگ میں یہاں ریسلنگ کا بھی تھوڑا بہت استعمال کر رہی ہے میکنال پریشان ہے مانسک طور پر وہ تھک چکی ہیں اس مقابلے کے اندر پچھلی بار سلور میڈل جیتا تھا میکنال نے اور ان کو انتازہ ہے کہ اس بار اس رنگ کو بہتر کرنا کٹھن ہے اسی لیے وہ ہتاشا دکھتی ہے آپ کے مومز میں آپ کچھ ایسا کرنے لگتے ہیں جو جلہات دکھاتا ہے اور نکت دیکھئے پھر سے کنٹرولڈ اگریشن میکنال کو پاس آنے دیتی ہے اور پھر اٹیک کرتی ہے پوچھ کہہ رہے ہیں آرام سے کیونکہ لیڈ ہے دونوں راؤنڈ ان کے پکش میں ہے تو اس راؤنڈ میں اگر خود کو بچا بھی لیا تو بھی نکت گولڈ جیت سکتی ہے وہ بھی اتمنان سے لیڈ ہے اور وہ بھی پریابت لیڈ ہے اس لیے آپ ڈیفنس کریں فٹ ورک کا استعمال کرنے دیں میکنال کو رنگ کی اندر انہیں گھومنے دیں انہیں گھومائیں اور سمائے آرام سے نکالیں ایک منٹ کے آس پاس کا وقت باقی اس تیسے دور میں بھارت کی نکت زرین ایک ہاتھ گولڈ پر لگا چکی ہیں اور اس سمائے صرف ایک منٹ سے بھی کم کا سمائے باقی کوش نے بول دیا یہ کی منٹ ہے نہیں کہ دیکھئے کوئی اورجا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کے پاس اتنی لیڈ ہو کہ گولڈ میڈل سامنے ہو تو کیوں جوکم لینا آگے دوسرے بھی ایونٹ آنے ہیں پوری طرح سے ہتاشا یہ الاوڈ نہیں ہے کالی میکنال جو کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف ان کی فرسٹریشن کو دکھا رہا ہے پچیس سیکنڈ کا وقت باقی نکھت زرین کو کہا گیا کہ آپ نیوٹرل کورنر میں جائیں کیونکہ سمبتہ ہیٹ گیئر میں کچھ پریشانی محسوس کی ہے یہاں پر ریڈ کورنر کی مکماز میکنال نے اور اب جب کہیں پچیس سیکنڈ سے کم کا وقت باقی ہے یہ مقابلہ نکھت کے بلکل قبضے میں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دو گولڈ مل چکے ہیں نیتو گنگاس اور امیت پنگھال اور باکسنگ میں تیسرا گولڈ نکھت زرین جیتنے سے بس آفچارک کا ماتر دور ہے اگر ہم یہ کہیں تو کوئی اتیش یوکتی نہیں ہونے چاہیے تین راؤنڈ مکمل نکھت پوری طرح سے آشوست ہے کی گولڈ آ چکا ہے فینز پوری طرح سے آشوست ہے کی گولڈ آ چکا ہے انتظار صرف ججز کے آفچارک سکور کا ہے سورن جیتنا ایک بات ہے اور ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ سورن جیتنا الگ بات ہے اوفیشل ریزلٹس کا ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں لیکن جو دکھائی دیا ہے جو ہم سب نے دیکھا ہے اس کے مطابق نکھت زرین کولڈ بلکل ان کا آنا چاہیے یہ بلوز دیکھئے کتنے سٹیک لگے اور اچھے خاصے پوائنٹس یہاں پر ملے ہوں گے نکھت زرین کو 26 ورش کی اس بھارتی ایتلیت نے نہ صرف ورلڈ چیمپئن ہونے کا گورب حاصل کیا ہے بلکہ کومن ویلڈ کیمز میں گولڈ کے بالکل نزدیک پہنچ چکی ہیں یونینیموس فیصلہ ہونا چاہیے پربو نکھت زرین نکت زرین کیا بہترین طریقے سے نوں نے گولڈ میڈل چیتا پوائنٹس کے پیسز پر 5-0 سے یعنی کے سرو سمتی سے اس مقابلے کو چیتیا سورن کا جہاں دنگ سوال بھارت کے کھاتے میں گولڈ میڈل اور جڑا لیکن نکت زرین کی تعریف کرنی ہوگی یہ مسکراہت یہ محنت کو کامیاب ہونے کا سمجھ ہے فلی بھوت ہونے کا وقت ہے یہ خوشیاں منانے کا وقت ہے صرف نکہت کے لیے رہی سموچے ہندوستان کے لیے کیونکہ ایک ایسی ایفریٹ میں یہاں پر بھارت کا پرچم لہرائیہ ہے جس پر سموچے دیش کو گروہ ہے اور یقین مانیے بہت بڑھیا پردرشن نکت زرین کا جس ویٹ کیٹیگری میں کبھی میری کوم باکسنگ کیا کرتی تھی اسی ویٹ کیٹیگری میں میری کوم کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کی بے حد سفل بے حد پربل اور بے حد کامیاب باکسر ہے نکت زرین اور یہ دو چیمپینز کا ملن ہے نکت زرین نے والچ چیمپینشپ جیتی ہے نکت زرین نے کومن ویلڈ گیمز میں بھی